سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز نواز شریف بے شرمی سے جھوٹ بول کر بیرو نے مرگ گئے وزیر آزم کہتے ہیں انہوں نے اتنی بیماریاں گنوائیں کہ ایسا لگتا تھا کسی بھی وقت مر سکتے ہیں ہمیں بتایا گیا تھا کہ نواز شریف مرنے والے ہیں نواز شریف کو بانی متحدہ سے ملایا نہیں جا سکتا ساد رفیق کہتے ہیں امران خان کو لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا بہت شوق ہے ایسے نظام بہتر نہیں ہوگا ایمکی ایم کی سیاست کرونا سے زیادہ خطرناک ہے سائد غنی کہتے ہیں جماعت اسلامی ایمکی ایم کی طرح لسانیت اور تقسیم کی بات نہیں کرتی کرونا مزید پندرہ زندگیہ نکل گیا ملک بھر میں کرونا کے چھ سو پچیس نائے کیسز کا اضافہ مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ تیرہ ہزار چار سو اکتیس ہو گئی آرمینیا کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی آزربائیجان کا ساتھ دینے کی خبریں بے بنیاد قرار ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں ناگرونو کاراباق پر آزربائیجان کے موقع کی حمایت کرتے ہیں آرمینیا پوری طور پر فوجی کاروائی بند کرے کرونا وائرس میں اضافہ پر شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ آسد عمر کا کہنا ہے کہ ملک میں ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کرونا کیسز میں اضافہ کی وجہ بن رہے ہیں گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور صاف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں وزیرعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف پاکستان کے خلاف سازش اور بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اور بھارت ان کی پوری مدد کر رہا ہے فوج کا کام حکومت چلانا نہیں میں واحد آدمی ہوں جو فوج کی کسی نرسری میں نہیں پلا مزید جان لیتے ہیں سپورٹ میں وزیرعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف سے مطالق کابینہ کا چھے گھنٹے طویل اجلاس ہوا کسی کو بھی نواز شریف پر یقین نہ تھا ڈاکٹر فیصل اور یاسمین راشد سے بار بار کہا کہ نواز شریف کو چیک کریں ہمیں تو لگتا تھا کہ نواز شریف جہاز کی سیڑیاں بھی نہ چڑھ سکیں گے وزیرعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے فوج سے کوئی مسئلہ نہیں پاک فوج نہ ہوتی تو پاکستان کے تین ٹکڑے ہو چکے ہوتے منتخب حکومت آئین کے مطابق کام کر رہی ہے آج پاک فوج میری پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے پائلٹ واپس کرنے اور کرتارپور رہداری کے فیصلوں پر فوج ساتھ کھڑی ہوئی آرمی چیف نے گلگت بلتستان پر مجھ سے پوچھ کر اپوزیشن سے میٹنگ کی تھی اپوزیشن کے احتجاج پر وزیرعظم نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں چوری کرنے کے لیے اقتدار میں آتی ہے اپوزیشن کی بلیک میلنگ میں آ کر استیفہ نہیں دوں گا اپوزیشن جو کرنا چاہے کرے مجھے کوئی فکر نہیں اپوزیشن کے پاس احتجاج کرنے کا حق ہے لیکن انہوں نے قانون توڑا تو پھر کسی بات کی پرواہ نہیں کی جائے گی ان سب کو جیلوں میں ڈال دیں گے پرویس مشرف کے دو این آر او نے ملک کو شدید نقصان پہنچایا ڈاکوں کے ساتھ سمجھاتا ہو گیا تو ملک تباہ ہو جائے گا حکومت چھوڑ دوں گا لیکن انہیں این آر او نہیں دوں گا اپوزیشن اس تیفے دے ہم پھر الیکشن کرا دیں گے مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسیمڈی خواجہ ساد رفیق نے کہا ہے کہ حکومت بہت بڑی چیز ہے اسے کام بھی پڑے کرنے ہوتے ہیں عمران خان کو اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ حکومت کیسے کرنی ہے تو کب آنی ہے ان کی توجہ سیاسی مخالفین کو گانیاں دینے اور انہیں جیل میں ڈالنے پر ہیں مزید آوال اس ریپورٹ میں ساد رفیق نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا پی ٹی آئی حکومت نے کسی کام پر توجہ نہیں دی صرف کرپشن کرپشن کا شور مچانا ہے تو پھر اس طرح ہی کر لیتے ہیں اس حکومت اور اس کے منڈیٹ کو کسی جماعت نے تسلیم نہیں کیا بے روزکاری کی وجہ سے اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہوا ہے ساد رفیق نے کہا کہ نواز شریف پاکستان کے تین مرتبہ وزیر آزم رہے ہیں سیاسی لیڈر سے مطالق ریمارکس سوچ سمجھ کر دینے چاہیے امران خان کا کل کا بیان دیکھا جو قانون توڑے گا جیل میں ڈال دوں گا ان کو کتنا شوق ہے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا ایسا نظام بہتر نہیں ہوگا بہت سے صحافی اور سیاستدان اس وقت جیلوں میں ہیں رہنما نون لیگ نے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہوں حکمران طبقے کا کام ہے کہ تہامل اور برداشت سے کام لے ملک میں آئین کی حکمرانی کو بحال کیا جائے امران خان کو سات سال کے پی کے اور دو سال وفاق میں ہو گئے ہیں امران خان کو اگر ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ حکومت کیسے کرنی ہے تو پھر کب آنی ہے اب امران خان کوئی ناتجربہ کر آدمی تو اس طریقے سے نہیں رہے سات سال کی ان کی حکمرانی ہو گئی ہے خیبر پختونخہ پر ابھی تجربہ نہیں ہوا کہ حکومت کیا ہوتی ہے سن کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں کہ جتنا کرونا وائرس خطرناک ہے اس سے زیادہ ایم کی سیاست خطرناک ہے مزید احوال اس رپورٹ میں سن کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں کہ جتنا کرونا وائرس خطرناک ہے اس سے زیادہ ایم کی سیاست خطرناک ہے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی بات کہنے کا حق ہے انہوں نے کہا کہ ایمکی ایم سے لاکھ اختلاف سہی مگر بولنے کا حق نہیں چھینا جا سکتا سعید غنی نے کہا کہ اس ریلی کا ہم پہلے ہی احتمام کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے ہماری حد تل امکان کوشش ہے کہ ریلی میں ایس او پیس پر عمل درامت کرائیں انہوں نے کہا کہ بلدیا ٹاؤن کیس میں اپیل کے حوالے سے مشاورت کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو اس کیس میں سزا نہیں دی گئی سن کے وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی کے جائز مطالبات پر ان سے بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے سعید غنی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جماعت اسلامی ایمکی ایم کی طرح لسانیت اور تقسیم کی بات نہیں کرتی دیکھیں جماعت اسلامی کو جس طرح میں نے کہا ہر پولٹیکل پارٹی کو حق ہے کہ اپنی وہ بات کریں جماعت اسلامی نے کم از کم اس شہر کے اندر لسانیت اور جو تقسیم کی سیاست ہے اس کو آگے بڑھانے کی بات نہیں کیے کوٹا سسٹم پر ان کا موقف ہے ٹھیک ہے وہ رکھ سکتے ہیں وہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کے اوپر ان کا اپینین اپنا ہے وہ رکھ سکتے ہیں وہ کراچی کی جو پاپولیشن ہے جو سینسس ملک میں وہ اس پر اعتراض آتے ہیں وہ ہمارے بھی اعتراض آتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں یہ ایسے ایشوز ہیں جس پر بلکل بات ہو سکتی ہے ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے جینمن اگر کسی کوئی ایشوز ہیں ہمارے اختلاف بھی ان سے ہو لیکن ٹیبل پر بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے کرونا سے مزید پندرہ افراد لوک میں اجل بن گئے ملک بھر میں کرونا وائرس کے فال کیسز کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو ستتر ہو گئی جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چھے سو پچیس لوگوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ملک بھر میں کرونا وائرس کے فال کیسز کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو ستتر ہو گئی جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چھے سو پچیس لوگوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 625 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,13,431 ہو گئی انسی اوسی کے مطابق فال کیسز کی تعداد 8,877 ہو گئی جبکہ اب تک کرونا وائرس میں مبتلا 2,98,05 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 15 امواد ریپورٹ ہوئیں جس کے بعد مجموعی امواد کی تعداد 6,499 ہو گئی سندھ میں مریضوں کی تعداد 1,37,466 پنجاب میں نے 9,605 خیبر پختونخواہ 37,845 اسلام آباد میں 16,650 بلوچستان میں 15,302 آزاد کشمیر 2,754 اور گلگت بلتستان میں 3,808 تعداد ہو گئی پاکستان نے آرمینیا کے خلاف پاک فوج کی آزربائی جان کی فوج کی حمرہ لڑائی سے مطالق خبروں کو بے بنیاد اور افواہیں قرار دے دیا مزید احوال اس ریپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ نے ناگرونو کاراباخ میں آرمینیا کے خلاف پاک فوج کی آزربائی جان کی فوج کے حمرہ لڑائی سے مطالق خبروں کو بے بنیاد اور افواہیں قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی اطلاعات غیر ذمہ دارانہ ہیں تاہم ناگرونو کاراباخ پر آزربائی جان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں ترجمان نے کہا کہ ناگرونو کاراباخ کی صورتحال پر پاکستان کو گہری تشویش ہیں اور آزربائی جانی شہری عبادی پر آرمینیا کی طرف سے بھاری شالنگ نہایت افسوسناک ہے اس سے پورے خطے کے امن و امان کو نقصان پہنچ سکتا ہے لہٰذا مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے آرمینیا فوری طور پر فوجی کاروائی بند کرے مزید خبروں کو ابھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے اس پر کے بعد کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیسٹ لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 فر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ یا پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 وفاقی حکومت نے کرونا کیسز میں اضافہ کے باعث ایس او پیز پر عمل درامت نہ کرنے والے شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے مزید آبار اس ریپورٹ میں وفاقی حکومت نے کرونا کیسز میں اضافہ کے باعث ایس او پیز پر عمل درامت نہ کرنے والے شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ ملک میں ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کرونا کیسز میں اضافہ کی وجہ بن رہے ہیں اسد عمر کا کہنا ہے کہ ان سی او سی نے اسی تناظر میں تمام صوبوں کو ہدایت کی ہے کہ ایس او پیز کے خلاف ورزی کرنے پر شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اسد عمر نے کہا کہ ہم کسی کے بھی غر ذمہ دارانہ رویہ کے باعث دوسروں کی صحت کو خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتے ان سی او سی کے مطابق کرونا ایس او پیز کے خلاف ورزی پر کراچی میں کاروائیاں جاری ہیں اور شہر میں چھ شادی ہال ایک سو تین ریسٹورنٹس سیل کر دیے گئے ہیں ان سی او سی نے تمام صوبوں برشمول گلگت بلتستان آزاد کشمیر اور اسلام آباد کو ہدایت کی ہے کہ وہ عمام کی صحت کے تحفظ کے لیے رہنما اصولوں کو یقینی بنائیں ان سی او سی کا کہنا ہے کہ شادی ہال اور ریسٹورنٹس کا کرونا مرکز بننے کا خدشہ ہے ریسٹوران اور شادی ہالوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان دونوں مقامات پر خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے جو بیماری کا مرکز بن کر اُبھر رہے ہیں